مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ 26 سفر 1446 حجری مطابق 30 اگست 2024 سفر موضوع تمہارے اوپر نگہبان مقرر ہے خطیب فضلت الشیخ ماہر المعاقل حفظہ اللہ ترجمہ ثناؤلہ صادق تیمی تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جو عظیم بلند و بالا ہے آسمان و زمین اور ان کے اندر جو کچھ بھی ہے صبح و شام اسی کی تسبیح کرتے ہیں اس کی بہت زیادہ نوازشوں پر میں اس کی تعریف کرتا ہوں میں گواہ دیتا ہوں کہ اسی ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ کمال و جلال میں یکتا ہے اور میں گواہ دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں جو کریمانہ خوبیوں اور شریفانہ خصلتوں کے حامل ہیں اللہ آپ پر دودھو سلام اور برکت نازل فرمائے اور آپ کے بہترین اصحاب اور معزز ترین آل پر تابعین پر اور قیامت تک ان کی اچھے طریقے سے پیروی کرنے والوں پر اما بعد اے مسلمانوں اپنے رب سے کما حقہو ڈرو اور جسے وہ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے اس کی طرف دور پڑو اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤگے جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا امت مسلمہ بے شک فرشتوں کے وجود پر اور ان سے متعلق وارد عظیم صفات اور عظیم الشان عمال پر ایمان لانا عقیدے کے اصولوں میں سے ہے اللہ تعالی نے ان کی قسم کھائی ہے اور تمام جہان والوں میں ان کا ذکر بلند کیا ہے فرشتے معزز بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے سے قریب کیا اور اپنی عبادت کا انہیں شرف بخشا ہے وہ اللہ کی طاقت و قوت کے سامنے آجزی برتنے والے ہیں اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں نہ کبھی تھکتے ہیں اور نہ کبھی سست ہوتے ہیں اور نہ اکتاتے ہیں اس سے پہلے بات نہیں کرتے اور اس کی خشیت اور جلال سے ڈرتے رہتے ہیں ان میں سب سے عظیم مقام اور قدر سب سے بلند مرتبہ اور شان والے روح الامین جبرائیل علیہ السلام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس شکل میں دیکھا جس پر اللہ نے انہیں پیدا کیا افق پر چھا گئے تھے اور ان کے چھے سو پر تھے اللہ تعالی نے ان کا وص بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ قوت والے ہیں عرش والے کے نزدیک مرتبہ والے ہیں اور باوجود اس کے کہ انہیں عظیم مقام و مرتبہ دیا گیا ہے وہ اپنے رب سے بہت زیادہ خوف رکھتے ہیں معجمِ اوسط تبرانی میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات جب میرا گزر ملعِ عالی میں جبریل کے پاس سے ہوا تو اللہ عز و جلہ کے خوف سے ان کی کیفیت ایسی تھی جیسے بوسیدہ ٹاک اور سننے ابو دعود میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جلہ کلام فرماتا ہے تو آسمان والے آسمان میں ایک آواز سنتے ہیں جو پتھر پر زنجیر کے گھسیتنے سے پیدا ہوتی ہے اس سے وہ بہوش ہو جاتے ہیں اور اسی کیفیت میں راتے ہیں حتیٰ کہ ان کے پاس جبریل آ جاتے ہیں ان کے آتے ہی ان کے دلوں سے یہ کیفیت زائل ہو جاتی ہے اور وہ جبریل سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا وہ کہتے ہیں حق فرمایا اور وہ بلندو بالا اور بڑا ہے مومنوں اللہ تعالی نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان کے ذمہ عظیم کاموں کو لگایا لہٰذا ان میں سے کسی کے ذمہ اللہ کی طرف سے اس کے رسول تک وہی پہنچانے کا کام ہے کسی کے ذمہ پیر پودے اگانے اور بارش بسانے کا کام ہے اور کوئی سور میں پھونک مارنے پر معمور ہے کوئی آدمی کسی بیمار کی عیادت نہیں کرتا ہے مگر ستر ہزار فرشتے اس کے لئے مغفرت طلب کرتے ہوئے اسے رخصت کرتے ہیں اور کوئی بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا ہے مگر فرشتے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے عام پر معمور فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے محمد فلاں کے بیٹے فلاں نے اس گھڑی تم پر درود بھیجا ہے اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بندے کو اپنے رب کی اطاعت و عبادت پر اوبھارتے ہیں اور اس کی نماز اور تلاوت قرآن میں حاضر ہوتے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو پہلی صفوالوں کے دیو دعا کرتے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مقات جمعہ کے دن مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر پہلے آنے والوں کے نام بیت ترتیب لکھتے ہیں اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں چکر لگا کر اہلِ ذکرہ انہوں کو ڈھوٹتے ہیں جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتے ہیں جب وہ انہیں پا جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پروسوے ایک دوسرے کو گھیر لیتے ہیں یہاں تک کہ اپنے اور دنیاوی آسمان کے درمیان کے فاصلے کو بھر دیتے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا رب ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے میرے بندے کیا کہتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح کرتے ہیں تیری قبریائی بیان کرتے ہیں تیری حمد کرتے ہیں اور تیری عظمت بیان کرتے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے وہ جواب دیتے ہیں نہیں اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر ان کی کیفیت کیسی ہو وہ عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو وہ تیری زیادہ عبادت کریں تیری زیادہ شان و عظمت بیان کریں اور تیری بہت زیادہ تسبیح کریں یہاں تک کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا ہے ان فرشتوں میں سے ایک فرشتاز کرتا ہے ان میں فلا شخص ایسا ہے جو ان میں سے نہیں بلکہ وہ تو اپنی کسی ضرورت سے آیا تھا اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسے ہم نشین ہیں جن میں بیٹھنے والا بھی بدبخت و نامراد نہیں رہتا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے ایمانی بھائیو فرشتے رب تعالیٰ کے عظیم ترین لشکروں میں سے ہیں ان میں کچھ فرشتے سب بستا ہیں کچھ بادلوں کو ہاکنے والے ہیں کچھ ذکر تلاوت کرنے والے ہیں کچھ سختی سے روح نکالنے والے ہیں کچھ نرمی اور جلدی سے روح خبز کرنے والے ہیں اور کچھ تدبیر کرنے والے ہیں ان میں ملک الموت ہے جنت کا خازن رزوان ہے اور جہنموں کا خازن مالک ہے کچھ رحمت کے فرشتے ہیں اور کچھ عذاب کے فرشتے ہیں کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے ذمہ قیامت کے دنوں کو گھیرے رکھنا ہے اور کچھ فرشتے ایسے ہیں جو عرض محشر تک جہنم کو لے جانے پر معمور ہیں فرشتوں کی تعداد بہت ہے جنہیں بلند و بالا اللہ کے سوا کوئی گن نہیں سکتا ترمیزی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں سنتے بے شک آسمان بوجھل ہو گیا ہے اور اسے بوجھل ہونے کا حق بھی ہے اس لیے کہ اس میں چار انگلی کی بھی جگہ نہیں خالی ہے مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور رکھے ہوئے ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہ اس میں دوبارہ نہیں لوٹتے ہیں اللہ نے سچ کہا اس کا فرمان ہے تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا مومنوں فرشتوں میں ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے قربت سے شرفیاب کیا ہے اپنے عرش کے اٹھانے کے لیے انہیں چنا ہے اور وہ اس کی حمد بیان کرنے والے ہیں سننے عبودعود میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا مجھے عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں گفتو کی اجازت دی گئی ہے اس کے کان کی لو اور شانے کے درمیان سات سو سال کی مسافت ہے اللہ کی اپنے مومن بندوں پر کمال مہربانی میں سے وہ ہے جو اس نے ان کی سعادت کے ذرائع مہیا کیے ہیں کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں اور ان کے دین و ایمان کی درستگی کی دعائیں کرتے ہیں اللہ تبارک مطالعہ کا فرمان ہے عرش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تسبیح حمد کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پر وردگار تُو نے ہر چیز کو اپنی بخشی شرعلم سے گھیر رکھا ہے پس تُو نے بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں اور تُو نے دوزک کے عذاب سے بھی بچا لے اور ہمارے رب تُو نے ہمیشہ کی والی جنتوں میں لے جا جن کا تُو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کے باپ دادوں اور بیویوں اور اولاد میں سے بھی ان سب کو جو نیک عمل ہیں یقیناً تُو غالب و باہکمت ہیں انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ حق تو یہ ہے کہ انہیں جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تُو نے رحمت کر دی اور بہت بڑی کامیابی تو یہی ہے اللہ مجھے قرآن و سنتوں میں ورکتوں سے نوازے ان کے اندر موجود آیا تو حقمت سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے ہر گناہ اور خطہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کیجئے بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے سب تعریف اللہ کو ہی سزاوار ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو قاسد بنانے والا ہے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار پر ہیں وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور میں گواہ دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ ہمارے سردہ اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں درود نازل ہو آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد مومنوں بندے کے اپنے اقوال و عمال کی نگرانی میں فرشتوں پر ایمان کا بڑا اثر ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم اس کی رگجان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں مائیں بیٹھے ہیں لکھ لیتے ہیں کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نیا گیوان اس کے پاس تیار رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکی دار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں کچھ فرشتے نیکیوں اور برائیوں کو لکھنے کے لیے تعینات ہیں اور دوسرے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں اور صحیحین میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ فرشتے راہ کو اور کچھ دن کو تمہارے پاسے کے بعد دگرے حاضر ہوتے ہیں اور یہ تمام فجر اور حسری کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں پھر جو فرشتے رات کو تمہارے پاس حاضر ہوتے ہیں جب وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان سے ان کا پروتگار پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کسال میں چھوڑا ہے حالانکہ وہ خود اپنے بندوں سے خوب واقف ہے وہ جواب دیتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا ہے اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے اسے بخاری مسلی نے روایت کیا ہے آدمی جب اس بات کا حقاظ رکھے گا کہ فرشتے اس کے ساتھ ہیں اس کے عمال لکھ رہے ہیں اور اس کے خالق تک پہنچا رہے ہیں تو وہ اپنے رب کی اطاعت میں کوشش کرے گا اور اس کی نافرمانی سے بچے گا اپنی نماز پر پابندی بڑھتے گا بہتر خاص فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرے گا جب شب و روز کے فرشتے کٹھے ہوتے ہیں یہ فرشتے ہمارے پاس سے جا رہے ہیں اور ان سے پوچھا جائے گا اور یہ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اور لکھ رہے ہیں اور ایسا ہی ہر دن و رات ہوتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہیں حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں اور آج جو فرشتے لکھ کر ریکارڈ کر رہے ہیں وہی قیامت کے دن نام عامال میں پیش کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہیں ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے اور برعز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نام عامال نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پالے گا لے آج تو خود ہی اپنا حساب لینے کو کافی ہے ایمانی بھائیو بلندو بالا اللہ کے فرشتوں کی عزت کرو بے شک فرشتے ان چیزوں سے عذیت محسوس کرتے ہیں اور وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا کوئی مجسمہ موجود ہو فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں کے لوگ ذکر و عذکار اور قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اور جب فرشتے اس گھر کو چھوڑ دے تو شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے صحیح مسلم میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخلے کے وقت اور کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہاں تمہارے لئے نہ رات میں ٹھہرنے کی جگہ ہے اور نہیں رات کا کھانا ہے اور جب وہ داخل ہوتا ہے اور اللہ کا ذکر نہیں کرتا اور جب کھانے کے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرتا تو شیطان کہتا ہے تم نے رات ٹھہرنے کی جگہ اور کھانے کو پا لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبستان نہ بناو بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جہاں سورة البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے یہ باتیں ہوئیں اور درود و سلام بھیجو حبیب مصطفیٰ نبی مجتبا پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے اور فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھی بھیجتے رہو اے اللہ محمد پر اور ان کی عزواج اور زوریت پر رحمت نازل فرما جیسا کہ تُو نے علی ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی اور محمد پر ان کی عزواج اور زوریت پر برکت نازل فرما جیسا کہ تُو نے علی ابراہیم پر برکت نازل فرمائی بے شک اللہ کے تعریف اور بزرگی والا ہے اے اللہ تُو خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اور باقی تمام صحابہ اور تعبین سے ان لوگوں سے راضی ہو جا جو تا قیامت ان کا اچھی طرح اتباہ کرنے اور ان کے ساتھ ہم سے بھی اپنے اف و کرم اور سخاوت سے راضی ہو جا یار حمر رحمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب آتا فرما اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے سارے ملکوں کو امن و اتمنان اور ترقی خوشحالی کا گہوارہ بنا اے اللہ ہمیں اپنے ملک میں محفوظ رکھ اور ہمارے اماموں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اے اللہ ہمارے امام اور سروراہ کو حق و درستگی کی توفیق دے اور ان کی مدد فرما اے اللہ ہمارے پیشوا قادم حرمین شریفین اور ان کے امانت دار والی اہد اور تمام مسلم حکمرانوں کو اس کام کی توفیق دے جس میں اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی درستگی ہو اور جس میں ملکوں اور لوگوں کی بھلائی ہو اے اللہ ہمارے دین ہماری قیادت ہماری سلامتی کی حفاظت فرما اور ہمارے محافظوں اور ہماری سرحدوں اور حدود پر معمور فوجوں کو کامیابی عطا فرما اے اللہ ان کو تو اپنے اور ان کے دشمنوں پر فتح اتا فرما اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مصیبت کو دور فرما تو ان کا معین حامی اور مددگار بن جا اے اللہ وہ ننگے پاؤں ہیں اے اللہ تون ہیں سواریاں اتا فرما وہ بے لباس ہیں انہیں لباس اتا فرما وہ بھوکے ہیں انہیں آسودہ کر اے اللہ تو اپنے اور ان کے دشمنوں کی گرفت کر اے قوت و عزت والے اے اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں ان مردوں اور عورتوں کو بخش دے ان میں سے جو زندہ ہیں اور جو وفات پا چکے ہیں سب کو بخش دے اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو دنیا میں مقرر فرشتوں کے ساتھ خوشحال رہتے ہیں اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں فرشتے پاکیزہ حالت میں وفات دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے ان عمال کے بدلے جنہیں تم کرتے تھے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اطاف فرما اور آخرت میں بھی بھلائی اطاف فرما اور ہمیں آگ کی عذاب سے بچا اے ہمارے رب ہم سے ہماری دعا قبول فرما بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے اور ہماری تبا قبول فرما بے شک تو تبا قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے سبحان ربکا رب العزتِ عمّا یشفون و سلامون اللہ مرسلین والحمدللہ رب العالمین